اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شہباز ناظرین آپ عرشت شریف کے نام سے بہت خوبی واقف ہوں گے جو کہ سا ہفت دنیا میں انویسٹیگیٹیو جرنلزم کے اعتبار سے بہت خوبی جانے جاتے تھے یہ ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور دیگر کئی ایوارڈز مل چکے تھے ناظرین عرشت شریف محمد شریف کمانڈر محمد شریف صاحب کے بیٹے اور میجر عشر شریف کے بھائی تھے کمانڈر محمد شریف کا جب انتقال ہوا ہارٹ اٹیک سے تو ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے بیٹے میجر عشر شریف آ رہے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بھی قضائلہی سے انتقال کر گئے ناظرین عشر شریف نے ایک انیویسٹیگیٹیو ریپورٹ تیار کرنا شروع کی تھی وہ کون تھا کے نام سے اور جس کے اوپر ان کو اے آر وائے سے بھی نکال دیا گیا اور ان کے معاملات اتنے وگڑے کہ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا وہ پاکستان چھوڑ کے انگلنڈ گئے اور انگلنڈ سے وہ کینیا گئے کینیا میں انہوں نے ایک اپنی ریپورٹ تیار کرنا شروع کی تھی کرپشن کے اوپر اور جو بین امی جائدادیں اور بین امی اکاؤنٹس کے اوپر اور کیسے پاکستان سے پیسہ منی لانڈر ہو کے باہر جاتا ہے جو کہ آپ اس ویڈیو کے شروع میں دیکھ سکتے ہیں اس کے چند ایک کلپس میں نے وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں ناظرین عشر شریف کو نیروبی کے ایک علاقے کے قریب سر میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا اور اس سارے کے سارے معاملے کو جوڑا جا رہا ہے ایک بچے کے اغوا کے ساتھ جو کہ پنگانی نائروبی کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے وہاں سے بچائے ہوا ہوا تھا اور جو اغوا کار تھے وہ عشر شریف کے ساتھ ملتی جلتی گاڑی میں ہی سفر کر رہے تھے اب یہ جو سارا معاملہ جوڑا جا رہا ہے نہ تو کھینیا کی حکومت اتنی ایک ایکٹیو ہے نہ ہی ان کی پولیس فورس ان معاملات کے اندر کوئی اتنا ایکٹیو رول پلے کرتی ہے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں جو دو ہزار انی سے لے کر دو ہزار اکیس تک کے جو بچے اغوا ہوا ہیں ان کے اندر فیملیز نے اپنی مدد آپ کے تحت ساری کی ساری انویسٹیگیشن کی اور بچوں تک پہنچے اور اپنے بچے بازیاب کروائے کینیا کی پولیس یا کینیا کی سیکیورٹی فورسز اتنی ایکٹیو نہیں ہیں نہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ ایسے جگہ جگہ پہ چیک پوسٹ لگائیں اور چیک پوسٹ لگا کے اور بندوں کو اور یا جو اغوا شدہ بچے ہیں ان کو بازیاب کروائے چلیں اس چیز کے اوپر بھی آجیں کہ وہ مس لیڈ ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کو ابڈکٹ کیا روکا ان کو روکنے کے بعد آپ ایڈنٹیٹی مانگتے ہیں اور ایڈنٹیٹی نہ ملنے کے اوپر آپ ان کو ارسٹ کرتے ہیں نہ کہ آپ کسی بندے کو سیدھا سیدھا گولی مار دیں نہ اس کے پاس کوئی ویپن ہو نہ اس کے پاس کوئی ایسی پرٹیکشن ہو جس کے تحت آپ اس کو ایک تھرٹ سمجھیں ناظرین یہ صرف اور صرف وقت بائے کیا جا رہا ہے کہ اس پوری کی پوری کہانی کو ایک خوبصورت لبادہ پہنا کر پیش کیا جائے جس سے لگے کہ ہاں واقعی ایک قتل قتل نہیں ہوا ناظرین عرش شریف خوددار آدمی وطن پرست اور اپنے دوستوں اور اپنی فیملی سے محبت کرنے والا شخص تھا آخر کیا وجہ بنی کہ اس کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا یا اس سے ملک چھڑوا دیا گیا ایک یہی بات اوریا مقبول جان کے حوالے سے آئی ہے کہ ان کو بھی ریکمینڈیشن ملی تھی جب ان کے خلاف یہ سارا معاملہ شروع کیونکہ یہ سارے لوگ یہ سارا گروپ ہے جس نے عمران خان کی مدد کی تھی اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نیریٹیو فارمیشن کے اندر جب عمران خان کو گورنمنٹ سے نکالا گیا تھا اوریا مقبول جان ہو گیا عمران ریاض خان ہو گئے عرشت شریف ہو گئے اور باقی سارے لوگ اوریا مقبول جان کو بھی ایک ریکمینڈیشن ملی تھی کہ آپ پاکستان سے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بچا کے آپ بائر شفٹ ہو جائیں باہر خاص طور پر کینیا میں جہاں پہ ساری کے ساری پراپٹی سستی ہے اور ایک سستا ملک ہے اور آپ کے لئے موو کرنا بھی آسان ہوگا سیف بھی ہوں گے اور اوریا مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ اب مجھے وہ ساری کے ساری باتیں کلک کر رہی ہیں کہ مجھے کیوں کہا جاتا تھا اور کس وجہ سے کہا جاتا تھا کچھ جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ان کا قتل ہوا ہے وہاں جو پولیس ہے وہ خاص طور پر لوگوں کو پکڑتی نہیں ہے وہ شوٹ کر دیتی ہے لیکن جہاں تک میری انویسٹیگیشن اس کے اندر آئی ہے اس کے اندر جو چائلڈ ابڈکشن ہے چائلڈ ابڈکشن کے اندر جو بچوں کو اغواہ کرنے والے ہیں ان کو پکڑ کے مارتے نہیں ہیں ان کو پکڑ کے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اب جو ریسرچ کے اندر ساری چیزیں پائی گئی ہیں اس کے اندر اس طرح تو نہیں ہے کہ جی ایک انٹرنیشنل ٹرولر ہے یا فارنر ہے آپ کے ملک میں آ رہا ہے اور اس کی تو آپ کو تھوڑی بہت سینس ہوتی ہے کیونکہ آپ کے لوگوں کے ساتھ اس کا ہلیا نہیں میچ کرتا اس کی شکل نہیں میچ کرتی اس کا رنگ نہیں میچ کرتا اور ایسے ایک انجان علاقے میں جہاں پہ کرائم ریڈ بہت زیادہ ہے وہاں پہ آپ فارنرز کو تھوڑا سا ایک لیورج بھی دیتے ہیں شیفٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ بات تو سارا سارا سر کور اپ ہے کہ جی ان کو جو ایڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے مار دیا گیا یہ بات تو سارا سر کور اپ ہے خیر اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ ان کو جنت الفداس میں جاگہ تا فرمائے ہماری دعائیں ہیں اس ملک کے لیے ان کے خاندان کے لیے ان کی ماں کے لیے جو سارے لوہکین ہے جس کے اندر ان کے دوست دوست اقربہ بھی آتے اللہ ان کو حوصلہ دے اور یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہے جی ایسے تھے وہ پاکستان کے اور باقیوں کی طرح مجھے بھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتنا دکھ ہوا اور انجیدہ ہوئے ایک ایسے تھے وہ یہ کہہ سکتے ہیں میں بھی اپنے باپ کے بعد شاید ارشد کی خبر سنی ہے اور میری آنکھوں میں بھی آنس ہوتے ہیں ایسی مرتے رہیں گے لوگ تو اس ملکہ کیا بنے گا میری ایک انسٹرکٹر تھی عرفہ سیدہ دارہ اور میری دوست بھی ہیں کافی اچھی ان کے ساتھ اکثر بیٹھ کے ہماری ڈسکشن ہوتی تھی جب میں بیچلس کر رہا تھا ایسی سے مجھے کہتے تھے کہ آپ کی جو جنریشن ہے اس سے مجھے بڑی اچھی امیدیں بھی وابستہ ہیں لیکن مجھے ڈر بھی لگتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ امیدیں کس چیز کے وابستہ ہیں تو کہتے ہیں آپ لوگ ریشنل ہو پڑے لکھے ہو اور جو سختیاں ہم نے دیکھی ہیں وہ جنرل زیاء کو کہتے تھیں میرے محبوب جنرل زیاء الہاق کہتے تھیں کہ ہم نے جو وہ معاملہ دیکھیں وہ آپ لوگوں کی جنریشن نہیں دیکھے گی آپ زیادہ ریشنل ہو پڑے لکھے ہو تعلیم حاصل کی ہے لیکن ڈر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں ادم برداشت ہے اور یہی چیز ریشنلیٹی کو تباہ کرتی ہے اگر آپ کے اندر کاؤنٹر نیریٹیو سننے کا یا آپ کے اندر کاؤنٹر آرگومنٹ سننے کی برداشت نہیں ہے تو کوئی بھی چیز آگے نہیں جا سکتی ہے اکیڈیمیا ہو گیا آپ کی لائف ہو گی آپ کہیں بھی ریشنلیٹی اپلائی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر برداشت نہیں ہو گیا آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز آپ کے مطابق ہو گیا آپ کا ٹیسٹ ہوگا یہ ڈیورسٹی ہوتی ہے معاشرے کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے ویسٹ میں یہی خوبصورتی ہے پاکستان کی جتنی عبادی ہے جتنی ڈیورسٹی ہے ہر چالیس میل کے بعد ایکشن چینج ہو رہا ہے لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے اگر ہم اس چیز کو اپنی لائف کے اندر ایک طاقت کے طور پر استعمال کریں گے تو پاکستان آگے جا سکتا ہے یہ ہی ساری سارا میسیج ہے سارے کے سارے انسٹیٹوشنز کو آپ عوام کو پبلک سفیر کو تھوڑی سی سپیس دیں اگر آپ سپیس نہیں دیں گے تو آپ اپنی کیپیبلیٹیز اپنی کیپیسٹی کو تیسٹ نہیں کر سکتے یہ ریزیلینس کا موڈل نہیں ہے ریزیلینس کا موڈل جب آپ نے اپلائے کرنا ہے وہ خواہ نیو لیبرل ہو خواہ ریالیسٹ ہو you have to test test waters if you are going to test waters how can you point out your weak areas or good areas آپ سوارٹ انیلیسز نہیں کر سکتے thank you so much اس چینل کا بھی خیار رکھئے اللہ نگبانو موسیقا